موسیقی فیزکس جو ہے وہ تو کس نتیجے پہنچے میں اور وہ اس کی مطابق ایویڈنس دے سو میں نے تو جو باتیں جو جو سیدھی نظر آتی ہیں جو ترجیکٹری ہے جو جو فیزکس بتا رہی ہے وہ آپ کو بتا دیں لیکن بہت سے لوگوں کے خیال یہ ہے کہ میں نے جی بڑی کروشل باتیں چھوڑ دیں اور ان کو اڈریس نہیں کی اور بڑی کروشل سوال اڈریس نہیں کی تو میں نے سوچا کہ وہ بھی میں اڈریس کر دوں میں نے اصل میں اس لیے اڈریس نہیں کیا تھے کیونکہ میرے خیال میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے لیے لوگ جانبوج کے کچھ آہ کنفیوزنگ سوالات چھوڑ دیتے ہیں یا ایسے ڈاؤٹس پیدا کرنے کے لیے وہ سوال آپ کے ذہن میں کریٹ کرتے ہیں اور ایک آوریج انٹیلیجنس کا جو آدمی ہوتا ہے جو انٹیلیجنٹ ویور ہے وہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ کونسی انفرمیشن ریلیونٹ ہے اور کونسی انفرمیشن ویسے یہ ریلیونٹ ہے اسے کنفیوز کرنے کے لیے دی گئی ہے تو اس لیے میں نے اسے اڈریس نہیں کیا تھا but nonetheless چونکہ یہ ایک سوال ریز ہو رہا ہے تو I will try to answer all the questions جو اس میں لوگوں نے فرق فرق ریز کیے ہیں and and show it to you کہ جی وہ واقعی ایریلیونٹ ہے سو شروع سے تھوڑا سا ریوائنڈ کر کے آپ بتاتے ہیں گزارش یہ ہے کہ میری اس میں سبمیشن یہ ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ تھا اسیسنیشن نہیں تھی اور اور میرا اس اس میں ریزن سیدھا سا ہے اور ان ان باتوں سے شروع کرتے ہیں جو established ہیں مطلب اس پہ کوئی دو رائے ہیں ہی نہیں ایک یہ رات کے دس بجے کا واقعہ ہے اندھیرا تھا گھوپ اندھیرا تھا چھے بچ کے بیس منٹ پہ سورج غروب ہو گیا تھا یہ جو سڑک ہے یہ ایک عجیب رورل سی سڑک ہے اور اس پہ ایک بھی سٹریٹ لائٹ نہیں ہے سو گھوپ اندھیرا تھا اور لائٹس کوئی نہیں تھی آہ گاڑی کے اگلے ٹائر کو گولی لگی ہوئی ہے یہ ہمیں پتا ہے گاڑی کے شیشے کالے تھے یہ ہمیں پتا ہے گاڑی میں دو اوکیپنٹس تھے ہمیں پتا ہے ایک عرشد شریف صاحب تھے جو مہمان ہیں اور ایک گاڑی چلانے والے میزبان ہیں ان کا نام خورم صاحب سامتنگ تھا یہ جو خورم صاحب ہیں یہ میزبان اس لیے ہیں کیونکہ ان کا ایک فارم ہے اور یہ جو آپ کے سلمان اقبال صاحب ہیں یہ اروائے کے مالک یہ یہ ان کے دوست ہیں اور ان کے کہنے پر سلمان اقبال کی کہنے پر عرشد شریف کینیا گئے تھے اور ان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس دن شام کو یہ نکلیں اور پھر یہ جوا کے ہو سو یہ یہ ان چیزوں میں تو کوئی کنفیوشن نہیں ہے اب تھوڑی سی فیزکس جو کی جو ہم بات کر رہے تھے کیونکہ فیزکس آپ کو ایک سٹوری خود سنا رہی ہے اب جب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اسیسنیشن ہے تو لانگ ڈسٹنس فائر پہ تو یہ اسیسنیشن ہو ہی نہیں سکتی اور اس میں تھوڑا سا میں آپ کو اس میں تھوڑی سی سائنس ہم ڈال دیتی ہے بات یہ ہے کہ جب ایک گاڑی ایک ناکے سے بھاگے گی جو کہ گاڑی کی پوزیشن بتا رہی ہے تو وہ ظاہر ہے پارفل ویکل فائی پوائنٹ سیون لیٹر انجن ہے بی ایٹ ہے تو وہ جب اس کا پیڈل ٹو دو میٹل کریں گے تو وہ گاڑی بھاگے گی اور ظاہر ہے سو ایک سو تیس کلومیٹر پر آر پہ تو وہ گاڑی سیکنڈز میں پہنچ جاتی ہے اب فرض کریں ہم ہم اس کو بالکل کنزرویٹیف ایسٹیمیٹس لگانے کی کوشش کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ جی ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹے پہ گاڑی بھاگ رہی تھی جو کہ آہ مطلب ساٹھ پہ تو ٹہل نہ ہوتا ہے بھاگنا تو نہیں ہوتا بہرحال فرا گاڑی کہ جی یہ ساٹھ کلومیٹر پہ یہ اس چین سے انہوں نے گاڑی بھگائے اس کا مطلب یہ ہے کہ تیس سیکنڈ میں گاڑی پانچ سو میٹر دور پہنچ جائے گی گھو پندھیرے میں کالے ششوں والے گاڑی اب سارے پولیس نے ہم نے کہتے ہیں کہ جی تیس سیکنڈ تو ٹائر مارنے کے بعد انتظار نہیں کیا اور ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ ٹائر میں سے ہوا نکلتے ہیں ڈپنڈنگ کے سینگل پر نکلی ہے کیونکہ رم مجھے ٹوٹا وہ نظر نہیں آیا اس میں سراخ نظر نہیں آ تو فورٹی ففٹی سیکنڈ میں وہ ہوا اس میں سے خالی ہونی چاہیے یا تھرڈی سیکنڈ میں خالی ہونی چاہیے لیکن اس طرح کی اسے ٹائم ملے گا اب ایک گاڑی بھاگ رہی ہے فرس کریں پولیس دس سیکنڈ بعد فائر کر دیتی ہے جیسے گاڑی اس شاٹ کے بعد نکلی تو وہ پولیس فائر کرتی ہے تو گاڑی سٹل ڈیڑھ سو میٹر دور ہو گئے آپ کل اپنے ساتھ ایک ایکسپیرمنٹ کر لیجے مجھے آپ چھوڑ دیں آپ ذرا ڈیڑھ سو میٹر دور ایک گاڑی کھڑی کریں گھوپن دھیرے میں اس کی صرف پیچھے کی ٹیل لائٹس لا دیں اور ڈیڑھ سو میٹر پیچھے آ جائیں آپ کو گاڑی کا سائز کیا نظر آتا ہے کالے شیشے کے پیچھے جو ہیومن کھوپڑی ہے یہ جو نائن ایچ کے سرکم فرینس کی کھوپڑی ہے یہ آپ کو قصہ اس کی نظر آتی ہے اور وہ گاڑی ہل بھی رہی ہوگی اور بھاگ بھی رہی ہوگی اور یہ کنیا والا کتنا مارکسمن سپاہی ہوگا مطلب پولیس والا ہے جنہوں نے بندوقیں سیدھی کی ہیں اور اس پر فائر کیے سو آپ کا جو ہیومن سکال ہے جو کالے شیشے کے پیچھے ہے جس کو آپ ایم بھی نہیں کر سکتے اور اس گھوپن دھیرے میں تو یہ گولی اس کھوپڑی میں لگنا اللہ والنہوں ہی لگ دی ہے بندہ نہیں مار سکتا آپ کینیا پولیس کو سپاری چھوڑے نسوار بھی کھلا دینا تو وہ یہ شاٹ لے ہی نہیں سکتا جس وجہ سے میری آپ سے گزارش آئے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہے اب لوگوں کا خیال یہ ہے جو کہ یہ تو جناب یہ تو ظاہر ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی کہ یہ تو مطلب یہ ایکسیڈنٹ ہے یہ کوئنسیڈنس ہے یہ شاٹ ایکچولی ہو نہیں تھا سکتا تو پھر انہوں نے کہنا یہ شروع کیا کہ یہ کلوز رینج سے مارا گیا ہے چار سے پانچ فٹ دور سے گولی ماری گی دیکھیں یہ تھیوری بلکل ہولڈی نہیں کرے گی جیسے آپ اس لائن پہ چلیں گے تو آپ کو اس میں فوراً illogical inconsistency is massive نظرانی شروع ہو جائیں گے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ گولیوں کی trajectory فرق ہوتی چار سے پانچ فٹ پہ ماری گئی ہم پہلے صرف اس سے شروع کر لیتے ہیں کہ اس جگہ پہ جہاں پہ یہ fire ہو رہا ہے جہاں پہ یہ death ہوئی یہاں پہ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ basically تین لوگ ہیں تین ٹائپ کے لوگ ہیں ایک تو میزبان جیسے میں نے آپ سے گزارش کی ایک مہمان جن کی death ہو گئی اور ایک پولیس والی ہے ٹھیک ہے جی مہمان نے تو خود کوشی کی نہیں کہ اپنے سر کے پیچھے سے کہیں بندوق رکھ کے اپنے آپ کو ماری ہو تو میزبان نے ماری ہوگی ہے پولیس نے ماری ہوگی اب فرض کریں کہ جی قریب سے گولی میزبان نے مار دی اگر میزبان گولی مارے گا تو پولیس کیوں ان کرے گی کہ جی ہم نے گولی ماری اور اپنے چار لوگوں کو کیوں انکوائریاں کر رہی ہوگی اور کنین گورنمنٹ کیوں دنیا کے سامنے کھڑی ہوگی کہ جی سوری ہم سے غلطی ہوگی ہے کہ ڈپلومیٹک سے تھوڑی سے انبیرسمنٹ کریئٹ ہوگی جی آپ کا ایک بندہ ہم سے مار کے سو میزبان in any case illogical اور پھر تو تو وہ تو پولیس کہے گی بھائی یہ دو لوگوں کا آپس کا کوئی جھگڑا تو اس نے اس کو مار دیا بس بات ختم ہوگی unless میزبان بہت influential آدمی ہے میزبان نے مارا اور پولیس پہ ڈال دیا کہ جی پولیس جو ہے وہ own کرے پولیس نے پیسے لے لیے انہوں نے کہا چلو چھوٹی سے انکواری کر لیتے ہیں اپنی ذمہ داری لے لیتے ہیں لیکن یہ بھی اسی طرح کی حرکت یا بات ہے کہ آپ اپنے باعث کو کو لے کے ایک information اس میں fit کرنا چاہ رہے ہیں ہوں it does not make any sense دوسری بات ہے کہ جی پولیس نے قریب سے گولی ماری اب پولیس نے اگر قریب سے گولی ماری پر تو ایک گاڑی کو رکھا پولیس نے identify با کیا بندہ اس کو گولی مار دی بڑی اچھے بات ہے کیونکہ اس کو سپاری دی گئی تھی یہ جو میزبان ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ جو اس کا دوست ہے اب کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ پولیس والے کہیں گے اچھا جی ہم نے اس کو گولی مار دی تو چلا جا یہ پھانسی کا پھاندہ وہ ہم کیوں اپنے گلے لیں گے why would we do this تو ہم تو میزبان کو ظاہر ہے for sure ساتھ ماریں گے ہی ماریں گے unless پھر وہی بات ہے کہ میزبان ملا ہوا ہے ہمارے ساتھ ٹھیک ہے جی اور کوئی اور چکر ہے but وہ میزبان تو آپ کا اپنا آدمی ہے وہ تو سلمان اقبال کا آدمی ہے ٹھیک ہے so یہ اچھا یہ جی کہ یہ یہ اس طرح کے post mortem report ہے ایسی post mortem report کسی نہیں بیکھی چار سے پانچ foot سے یہ fire نہیں ہوا یہ سوال اٹھانا basically غلط ہے اور اپنے آپ کو confuse کرنے کی کوشش ہے اس کے علاوہ بہت سارے subsidiary اور سوالات اٹھائے گئے میں میں اس میں مزید detail میں جا سکتا ہوں کہ چار پانچ سے بٹ یہ نہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس سے آگے چلتے ہیں لوگوں کے بہت سارے اور سوالات ہیں کہ جی یہ باڈی جی اس اٹھتر کلومیٹر دور سے ملی دیکھیں یہ بھی آپ کو confuse کرنے کی کوشش ہے اٹھتر کلومیٹر دور سے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ باڈی ملی وہ اس کو یہ بھی بتانا چاہئے کہ بھائی اٹھتر کلومیٹر دور کیا ہے وہاں پہ مورگ ہے ایک سردخانہ ہے جس میں باڈیز رکھی جاتی ہیں اور جب law enforcement والے اگر کسی بندے کو مار دیتے ہیں تو وہ اس کو وہیں تھوڑی پھینک کے چلے جاتے ہیں وہ پھر باڈی کی custody لیتے ہیں اس کے بعد وہ جا کے ایک سردخانے ایک مورگ میں جمع کراتے ہیں اب وہ مورگ اٹھتر کلومیٹر ہوگا تو اٹھتر کلومیٹر دور جمع کروائیں گے پینتیس کلومیٹر ہوگا تو پینتیسے so this is an irrelevant question کہ باڈی کہاں سے ملی باڈی تو ظاہر ہے جہاں مورگ ہوگا وہیں سے ملے گی نا کیونکہ پولیس نے وہاں جمع کروائی اور وہ مورگ والا بیسے باڈی لیتا نہیں ہے وہ پہلے آپ جائیں گے کسی میڈیکو لیگل آفسر کے پاس جو کہ death certificate issue کرے گا verify کرے گا کیونکہ پولیس کے کہنے سے کوئی نہیں مرتا وہ death certificate چاہیے مورگ والا اس کے بغیر لیتا نہیں so this is an irrelevant question کہ جی 78 کلومیٹر دور سے کیوں باڈی ملے کچھ حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جی گاڑی 78 کلومیٹر کیسے چلی تو بھائی کس نے کہا کے لینڈ کروزر 78 کلومیٹر چلی وہ تو گاڑی جہاں لگی وہیں تھی پولیس اپنی گاڑیوں میں آگے باڈی لگی اب پھر اور اس طرح کے سوال کہ جی وہ جو ہے اگر گاڑی کو پیچھے سے گولیاں لگتی تو یہاں سے گولی لگنی چاہیے تھی ان کو تو پتہ نہیں یہاں سے لگی ہے کہ یہاں سے لگی ہے دیکھیں again this is an irrelevant question because جو human کھوپڑی ہوتی ہے نا جو اس کے نیچے گردن بھی لگی ہوتی ہے اور یہ جو گردن ہوتی ہے اس سے کبھی کھوپڑی ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے کبھی ادھر دیکھ رہی ہوتی ہے کبھی ادھر کبھی تھوڑا اوپر کبھی تھوڑا نیچے so depending کہ اگر پیچھے سے گولی آرہی اور میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو یہاں لگے گی اگر ادھر دیکھ رہا ہوں تو یہاں لگے گی اگر تھوڑا سے یوں ہوں تو یہاں سے لگے یہاں نکلے گی تھوڑا سے یوں ہوں تو یہاں سے لگے so this is irrelevant کہ جی یہ کھوپڑی کو یوں تھی اور یہ سارے post event پہ جو بیٹھ کے armchair boxerوں والی بات ہیں نا یہ وہ and people who have no experience of this or no understanding of this کہ یہ driver side پہ کیوں نہیں ماری گئیں گولیاں یہ اس side پہ کیوں ماری گئیں میں نے آپ سے گزارش کی آپ ذرا experiment کر کے دیکھ لیں driver side اور passenger side میں land cruiser میں کتنی دو کھوپڑیوں میں کتنی جگہ ہوتی ہے ڈیڑھ سو میٹر دور اندھیرے میں اور میں آپ کو fire کا ایک چھوٹے سا example دیتا ہوں آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک شیشہ ہے اور آپ سورج کی light کسی کی آنکھوں مارنے کو کوشش کر رہے ہیں آپ کا جب ہاتھ یہاں ایک ایک میلی میٹر ہلے گا نا تو سو ڈیڑھ سو میٹر دور وہ کئی گز ہلے گی اس کی light کی reflection سو اسی لیے جو آپ کا جو weapon کا جب آپ fire کر رہے ہوتے ہو جس distance پہ تو آپ کے trigger کے squeeze پہ اگر gun ہلی ہے تو اس سے گولی کہیں کی کہیں جاتی ہے تو آپ ادھر بیٹھے کہہ رہے ہو کہ ڈیڑھ سو میٹر دور دو فٹ کے فاصلے میں دیکھو distinguish کہ یہ passenger side ہے کہ یہ driver side ہے انہوں نے کہا نا جی یہ اللہ اللہ لگی ہے accident ہے برا accident ہے sad accident ہے but یہ یہ humanly possible نہیں ہے یہ shot لینا اور قریب کا یہ shot ہے نہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا پھر کون کرے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد لوگوں کے اس طرح کے بھی سوال آتا ہیں کیا ہے جی کہ پتہ نہیں اب میں بھول گیا ہوں لیکن بہت سارے اس طرح کے silly silly questions ہیں جن کا نہ کوئی سار ہے نہ کوئی پاؤں ہے نہ کوئی تک ہے but اگر مجھے یاد آگے تو میں آپ کو جواب دوں گا لیکن میرا ایک سوال ہے بڑا relevant ہے اور میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ جب اتنی فرق فرق relevant relevant سوال تو پوچھ رہے ہو آپ سب سے relevant سوال آپ کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں سب سے relevant سوال یہ ہے کہ اس death کے information کس کے پاس ہے کس کے پاس آنکھوں دیکھا حال ہے کس کو پتا ہے کہ یہ کیا ہوا تو میزبان کو پتا ہے میزبان کون ہے پاکستانی شہری ہے میزبان کون ہے آپ کا اپنا آدمی بھی ہے in that sense تو آپ کی تو یہ demand ہونی چاہیے کہ اس matter میں foreign inquiry ہو خورم صاحب کو سامنے لاؤں اور خورم صاحب سارا واقعہ بتائیں تاکہ یہ جو confusion ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے جس پہ فوج کو گالیاں پڑ رہی ہیں جس پہ ملک میں حکومت کو گالیاں پڑ رہی ہیں لوگ آپس میں دست و گربان ہیں اس کی یہ چیز clear ہو اور آپ واحد یہ سوال اس لیے نہیں پوچھیں گے کہ اس confusion سے آپ کو benefit ہوگا آپ یہ confusion رکھنا چاہتے ہیں otherwise I think the most relevant question to ask here is کہ بھائی جان یہ خورم کہاں چھپا ہوا ہے اس کو سامنے لاؤں یہ ساری بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی clear ہو کیا تھی وہ irrelevant بات جو کہ لوگ پوچھتے ہیں بار بار anyway take care of yourself موسیقی موسیقی